موسیقی موسیقی اور یہ تڑکا لگانے کے لئے پیاج ہے یہ ادرک لسن سب کو مائیں امام دستے میں کوٹ لوں گی کبھی کل تھوڑا سے ہم نے ادرک لیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بس تب اس کو کووڑ لیتی ہوں اور یہاں پہ ہنگ ہے یہ بھی تڑکا میں جائے گا اور باقی میں بات نہیں دیکھیں اس کو امام دستے میں ہم نے ڈال دیا ہے ادرک لسن اوہ میچھی اب اس کے کل لیتی میں کٹائی کڑھائی میں ڈالیں گے ڈو ٹی بے سپون تے یہاں پہ تیل گرام ہو چکا ہے اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیس پتہ اور ڈالچینی کے لکڑی ایسی کے ساتھ ساتھ میں جائے گا ہاپ ٹی سپون جیرہ پوڑا ایسی کے ساتھ میں ڈال دیں گھین اب اس کو تڑپنے دوں اب یہاں پہ ڈالیں ہوں پیاز سوکھی چی پیاز ہے یہاں پہ دیکھیں پیاز گولڈن کلر ہو چکا ہے میں نے جو ادراک لسن کا پیش بنایا ہے تو وہ دے ڈال دیں گے ہوں لوہ فلیم پہ ہم اس کو جو ہے خندرہ سے 20 سکند تا اچھے سے فرائی کر لوں گی ادراک لسن کی پیش یہاں پہ دیکھیں ادراک لسن اور مکچہ کی بنایا ہو چکے تو ہمیں اس میں ڈال دوں گی میری چیپ آورڈر ہلڈی پاورڈر اور دھانیا پاورڈر اب اس کو تھوڑا سا ہلا دوں گی اس کے بعد ڈال دیتی ہوں پھٹا پھٹ ٹماٹر یہاں پہ ڈال دیں ہوں ٹماٹر میں ایک بڑا سائچ کا ہے اسواد انوشار میں نمک ڈال دیں ہوں آپ اپنے مصاب سے نمک ڈال دیں اب اس ٹیس پہ آپ چاہیے تو دو ٹیوری سپون آپ کے پاس ڈہی ہے تو ڈہی ڈال دیں اور نہیں ہے تو یہاں پہ میں چاٹ مسالہ ڈال دیں ہوں ہاپ ڈیس پون تو آپ نہیں ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ڈیسٹی بہت ڈیمی بنتا ہے آپ میری ویڈیو کلاش کر دیں خطرہ اور سیر کمن لائز سیسکرائب کر دیں یہ سب آپ کی طرف سے محبت ہوتا ہے پیار ہوتا ہے یہاں بھی دیکھئے مسالہ سے مسالہ کی بھنائیں ہو چکی ہے تو ہمیں اس میں ڈال دیں ہوں میری جو ہم نے وائل کر کے رکھا اور اس کو اچھے سے میں بھونائی اس کو ٹھیک لے دوں پانچ سو چھے میند پر یہاں پہ دیکھئے ویبا کا tomato ketchup ہے تو میں ایک تیبل سپون بھرکس میں ڈال دیں ہوں ٹھیک ہے ایک تیبل سپون بھرکس میں ڈال دیں ہوں ٹھیک ہے یہ بھی کر دیا اس کو میں اچھے پھلا دیں یہاں پہ دیکھئے ہم آئے پاس ایک گلاس پانی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے گرم پانی ڈال لیے گا تھندھا پانی بلکل نہیں ڈال لیے گا نہیں تو اس کا سواد اچھا نہیں آئے گا ٹھیک تو یہ میں نے گلاس پانی میں ڈال دی ہاں گرم پانی آپ کی سٹیس پہ شکر ایک چمچ یا تو ہی ہنی بھی ڈال سکتے تو یہاں پہ میں شکر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو میٹھا اس کا مطلب میتھی کا روحٹ پان ہے تو وہ بائلنس کر لے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں پکا لیتی ہوں ساتھ سے آٹھ منٹ تک اور اچھے سے پھنائی کر لیتا ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ سوگر اور بی بی کا لام بار علاج ہے لام بار سبجی ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں جو ہے اگر مسالہ اور پسوری میں تھی اس سے بہت اچھا اچھا بہت یمی بنتا ہے اور آپ اس سے ضرور بنائے گا لائک سے کمنٹ سسکرائب کر دیا کریں آپ اس کو فریض میں تین سے چار دن تک رکھ کر کھا سکتی ہیں اور بہت یمی بہت تیشتی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا ضرور ایک بار بنائے گا اوکے بائی سوگر اور بی پی والوں کے لیے رام بار سبجی ہے اور ایرویدک سبجی ہے آپ اس سے ضرور بنائے گا ضرور سے ضرور ٹرائی کریے گا ایک بار بنائے گا اور دو سے تین دن تک آپ کھائیے گا اس سے کھچڑی اور پراتھے سے چپاتی سے کھلکے سے جس سے بھی کھائیں گے بہت یمی بہت تیشتی لگتا ہے اللہ حافظ